سید و شہدہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کے انگنت پہلوں ہیں آپ کی شخصیت میں ایسے ایسے رنگ موجود ہیں جن کا احاطہ مورخین چودہ سو سال سے کر رہے ہیں لیکن حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہیں ہو رہا آپ دس محرم کے دن ہی کو لے لیجئے یہ دن آپ کی شہادت سے قبل مختلف حوالوں سے پہچانا جاتا تھا مثلا اللہ تعالیٰ نے عرش، زمین، کرسی، سورج، چاند، ستارے اور جنت دس محرم کو تخلیق کی تھی حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی ہوا نے بھی دس محرم کو آنکھ کھولی تھی دس محرم ہی وہ دن تھا جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی ہوا کی توبہ قبول کی تھی اس دن حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے تھے اس دن حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آتش نمرود سے نجات ملی تھی اسی دن فیراؤن کا لشکر بھی پانی میں غرق ہوا تھا اسی دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فتح نصیب ہوئی تھی اسی دن حضرت یونس علیہ السلام مچلی کے پیٹ سے بارامد ہوئے تھے اسی دن حضرت یونس علیہ السلام کو کوئن سے نکالا گیا تھا اسی دن حضرت یعقوب علیہ السلام کو بہنائی لوٹائے گئی تھی اسی دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے اور اسی دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا سے زندہ اٹھائے گئے تھے غرص کائنات کے بڑے فیصلے دس محرم کو ہوئے تھے لیکن پھر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے دس محرم کو شہادت قبول فرما کر اس دن کا حوالہ بدل دیا اور دس اکتوبر چھے سو اسی عیسوی اور دس محرم اکسٹھ ہجری کو آپ کی شہادت کے بعد دس محرم حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کا دن ہو گیا چنانچہ آج نیوزی لینڈ سے لے کر سائبریا تک کربلا سے لے کر آئس لینڈ تک اور نیپلز کے ساحلوں سے لے کر ایلس لینڈ اور انٹار کٹیکا سے لے کر جمیقہ تک پوری دنیا دس محرم کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کا دن سمجھتی ہے یہ انسانی کیلینڈر کا وہ واحد دن ہے جس روز دنیا کی ہمائیں فیضائیں لہریں خوشبویں اور کرنے تک مغموم ہو جاتی ہیں جس دن پانی کا ایک ایک کترہ خوشبو کی ایک ایک لہر آسمان کی ایک ایک پرت اور ریت کا ایک ایک ذرہ اداس ہو جاتا ہے جس دن ہوا کی آنکھوں میں آنسو بادلوں کے دل میں ٹیس زمین کے جگر میں خراش اور آسمان کے زمیر پر درد جاگ اٹھتا ہے اور کائنات کے آخری سرے تک درد کی شام غریبہ بھیچ جاتی ہے یہ دن کلینڈر کے تین سو ساٹھ دنوں کا نوحہ چیخ اور سسکی ہے اور اس دن دنیا کی ہر تخلیق سارے ہیوانات نباتات اور جمادات دکھ میں غرق ہو جاتے ہیں یہ دن حقیقتاً حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کا دن ہے لیکن یہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کا وہ کون سا کارنامہ تھا جس کے صدق دس محرم کے سارے حوالے تبدیل ہو گئے جس نے حضرت آدم علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت یونس علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دن کی وراثت بدل دی کیا وہ کارنامہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے اہل بیعت کی قربانی تھا کیا وہ کارنامہ آپ اور آپ کے سابزادوں آپ کے خاندان اور کمبہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت تھا ہاں یقیناً آپ کی شہادت نے تاریخ اسلام میں مرکزی کردار ادا کیا تھا مگر دس محرم کے پہلو میں اس کے علاوہ بھی بے شمار زاویے پوشیدہ ہیں اور ان زاویوں میں ایک زاویہ اسلام کی سپیرٹ ہے اسلام دنیا کا پہلا اور واحد مذہب تھا اور ہے جس نے برائی کے خلاف جودوجہد کو جہاد کا نام دیا تھا جس نے اپنے ماننے والوں کو حکم دیا تھا کہ برائی کو ہاتھ سے روکو نہ روک سکو تو اسے مو سے برا بھلا کہو اور نہ کہہ سکو تو دل میں اس کی ندامت کرو لیکن یہ ایمان کا کم ترین ترجہ ہے یہ دنیا کا واحد مذہب تھا جس نے تعداد کے بجائے جذبے کو فوقیت دی اور جس نے نیت کو وسیلہ پر اہمیت دی یہ وہ مذہب تھا جس نے اپنے ماننے والوں کو حکم دیا تھا کہ تمہارے پاس اگر تلوارے نہیں ہیں تو کوئی بات نہیں تمہارے پاس اگر ترکش نہیں ہیں تیر بھالے اور نیزے نہیں ہیں تمہارے پاس گھوڑے اونٹ اور خچر نہیں ہیں تم ننگے پاؤں بھوکے پیٹ اور بے چھت ہو کر اور اگر تم تعداد میں بھی کم ہو تو بھی کوئی پرواہ نہیں بس تم اللہ کے نام پر بدر کے میدان میں پہنچو اللہ کے حضور دعا کرو اور دین کے دشمنوں سے بھیڑ جاؤ اللہ کی نسرت تمہاری تلاش میں نکل کھڑی ہوگی اور یہ دنیا کا واحد مذہب تھا جس نے کہا تھا کہ کلمہ پڑھنے سے لوگوں کا دل مسلمان نہیں ہوتا نماز پڑھنے روزہ رکھنے حج کرنے والے لوگ بھی فیرون شداد اور نمرود ہو سکتے ہیں اور تم پر ان لوگوں کے خلاف بھی اتنا ہی جہاد فرض ہے جتنا کافروں مشرکوں اور اللہ کے دشمنوں سے فرض ہے جس نے کہا تھا کہ تم صرف اس ذات کی امارت تسلیم کرو جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حکامات سے روگردانی نہ کرے جو اس کے دین میں ذاتی انہا زد اور تکبر کی ملاوٹ نہ کرے اور جو اللہ کی حکامات میں نظریہ ضرورت کی امہزش نہ کرے اور سید الشودہ رضی اللہ تعالی عنہ اسلام کے اس نظریے اس فکر اور اس فلسوے کے امام تھے اور انہوں نے اسلام کی سپیرٹ پر عمل کرتے ہوئے کلمہ گو آمریت کے خلاف علم بلند کر دیا انہوں نے یہ بھی ثابت کر دیا کہ اسلام میں تعداد کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی آپ نے یہ بھی ثابت کر دیا کہ اسلام میں دنیاوی کامیابی اہمیت نہیں رکھتی آپ نے ثابت کر دیا کہ اسلام کول اور اقرار کا مذہب ہے اور اس میں جب کسی سے وعدہ کر لیا جائے تو اس پر قائم رہتے ہیں خواہ کوفہ کے سارے شہری کوفی ہی ثابت کیوں نہ ہو جائیں آپ نے ثابت کر دیا کہ اسلام میں کربلا میں داخل ہونے کے ہزاروں دروازیں ہیں لیکن اس سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں اور اسلام میں شہادت سب سے بڑا عزاز ہوتی ہے میں آج جب یہ ستریں لکھ رہا ہوں تو اس وقت غزہ میں اکیسویں صدیقہ کربلا برپا ہے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لینے والے پر اسرائیل کے میزائل بارشوں کی طرح برس رہے ہیں شہر کے اندر بم پھٹ رہے ہیں گولیاں چل رہی ہیں اور اسرائیلی ٹینک زندہ انسانوں کا قیمہ بنا کر جا رہے ہیں اور امریکہ اور یورپ اس ظلم پر نہ صرف تالیاں بجا رہے ہیں بلکہ وہ اسرائیلی جاہریت کو درست بھی قرار دے رہے ہیں اور پورا عالم اسلام اس ظلم پر کوفی بن کر خاموش بیٹھا ہے آپ یاد کیجئے کہ دس محرم اکسٹھ ہجری کو جب کربلا میں نواصہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سر کلم کیا جا رہا تھا جب آپ کا سر مبارک شمر نے نیزے پر ٹانک دیا تھا جب شہدائے کربلا کی ناشوں پر گھوڑے دوڑائے جا رہے تھے اور جب اہل بیعت کے خیموں کو آگ لگائی جا رہی تھی اور وہ بیویاں چھونے سے پہلے ہزار بار آبِ زمزم سے غسل کرتی تھی وہ بیویاں جب ننگے سر ننگے پاؤں خیموں سے باہر نکلیں تو اس وقت کوفہ کے لوگ کیا کر رہے تھے یہ بدبخت لوگ اس وقت خلافت کا جشن منا رہے تھے کوفیوں نے اس وقت اپنے گھروں میں چراغوں کیا ہوا تھا اور وہ دیگیں چڑھا کر بیٹھے تھے اور آج ساڑھے تیرہ سو سال بعد بھی وہی منظر ہے غزہ کی گلیوں میں سینکڑوں فلسطینی بچوں کی ناشے پڑی ہیں اسرائیلی ٹینک افت معاب بچیوں کی ناشوں کو کچل رہے ہیں اور فلسطینی مسلمان یا اللہ مدد یا رسول اللہ مدد کے نعرے لگا کر آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں لیکن باسٹھ اسلامی ملک کوفہ بن کر بیٹھے ہیں آپ بے حسی اور بے بسیق ملائزہ کیجئے کہ غزہ کی پٹی کے گرد بائیس عرب ملک ہیں اور ان بائیس عرب ملکوں کو اسرائیلی جاہریت کے خلاف اتجاہ تک کی توفیق نہیں ہوئی غزہ میں چوبیس گھنٹے موت اتر رہی ہے اور لوگ اپنے اپنے گھروں میں اتمنان سے بیٹھے ہوئے ہیں ہماری اس سے بڑی بدقسمتی کیا ہوگی کہ ہم نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فلسفے ان کی فکر اور ان کی جدوجہد حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وارث کہلانے کے قابل ہیں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جدوجہد کا نام ہے وہ ایمان جرد اور جہاد کی عملی شکل ہیں میں دل کی آتا گہرائیوں سے یہ سمجھتا ہوں کہ اگر دنیا میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو نہ ہوتے اگر وہ کربلا میں اپنے خاندان کی قربانی نہ دیتے تو شاید دنیا میں کوئی شخص برائی کے خلاف اکیلا کھڑے ہونے کی جرد نہ کرتا یہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی تھی جس نے لوگوں کو لڑنے ٹکرانے اور وقت کے فیرونوں کے سامنے کھڑا ہونے کا حوصلہ دیا جس نے تاریخی عالم کو سمجھایا کہ دنیا کی ہر شکست وقتی اور ہر فتح آرزی ہوتی ہے اور دنیا میں صرف سچ اور حق کو مستقل حیثیت کو حق کا ساتھ دو اور باطل سے ٹکرا جاؤ لیکن ہم نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ پیغام فراموش کر دیا چنانچہ آج فلسطین کے مسلمان ہماری آنکھوں کے سامنے مر رہے ہیں ہم روزانہ ٹیلیویزن سکرین پر انہیں جلتے اور مرتے ہوئے دیکھتے ہیں اور کروٹ بدل کر سو جاتے ہیں آپ دل پر ہاتھ رکھ کر جواب دیجئے کیا ہم دنیا کے ایک عرب اکاون کروڑ مسلمان کوفی نہیں ہیں اور کیا ایران سے لے کر مصر تک باسٹھ اسلامی ملک کوفہ نہیں ہیں کیا ہماری خاموشی یہ ثابت نہیں کرتی کہ ہم فکر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وارث نہیں ہیں بلکہ ہم شمر کے نظریاتی بھائی ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ ظلم پر خاموشی ظالم کا ہاتھ مضبوط کرنے کے مترادف ہے اور ہم سب ظالموں کے ہاتھ مضبوط کر رہے ہیں چنانچہ ہم حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام تک لینے کے حق دار نہیں ہیں اسلام علیکم آپ سٹوڈنٹ ہیں کوئی جاب کرتے ہیں کاروبار کرتے ہیں یا پھر آپ گھریلو زندگی گزار رہے ہیں اگر آپ اپنی زندگی کو بدلنا چاہتے ہیں تو اس چینل علم درستی پر آپ زندگی میں اور صحات سے متعلق بے شمار کالم سن سکتے ہیں میرا دعویٰ ہے کہ یہ چینل آپ کی زندگی بدل دے گا اس چینل کا مقصد اچھی باتیں معاشرے میں پھیلانا ہے اور اچھی بات کو دوسروں تک پہچانا صدقہ جاریہ ہے